اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ آج ہم ریڈ کریں گے کبھی یوں بھی آپ میرے دل میں توں کی نیکسٹ اپیسوڈ تو اس سے پہلے ہماری وینر ہیں سبا ملک جن کا ریویو تھا لاسٹ اپیسوڈ پہ سب سے بہترین تو لیسٹ سٹارٹ آج کی اپیسوڈ کبھی یوں بھی آپ میرے دل میں توں قسط نمبر 97 تحریر عریج شاہ ایک ہفتہ ہو گیا تھا اسے یہاں آتے ہوئے کہنے کو تو وہ کچھ ہی فاصلے پر اس کی بہت بڑی حویلی تھی اور اس طرف سے اس نے کبھی رخ کر کے دیکھا تک نہیں تھا لیکن پچھلے ایک ہفتے سے وہ نہ صرف اس مسجد میں آ رہا تھا بلکہ ترپ ترپ کر رو رو کر سجدوں میں اللہ سے معافی مانگ رہا تھا آج مولانا صاحب اسے دیکھتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے سب لوگ جا چکے تھے بس وہی تھا جو سجدوں میں گرا روے جا رہا تھا وہ نماز پر کر فارق ہوا تو مولانا صاحب نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا کیا بات ہے جناب آپ اس طرح سے کیوں رو رہے ہیں خیریت تو ہے نا ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو جس کے لئے خدا کے حضور معافی مانگ رہے ہیں مولانا صاحب کافی متجسس لگ رہے تھے وہ دعا مانگ کر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ان کی طرف روح کر کے بیٹھ گیا جیسے اب اگر اس نے اپنا مسئلہ یہاں بیان نہ کیا تو اس کا دل پھٹ جائے گا گناہگار ہوں مولانا صاحب بہت گناہ کیے ہیں میں نے تھک گیا ہوں گناہ کرتے کرتے اب زندگی نے دغا دے دیا ہے زندگی کے آخری دنوں میں خدا یاد آ رہا ہے اور اپنے گناہ بھی آج کہنے کو سب کچھ ہے دولت پیسہ شہرت اگر کچھ نہیں ہے تو رشتے ناتے اپنے بلکل تنہا رہ گیا ہوں کسی کا سہارا نہیں محبت کی تھی جوانی میں وہ نصیب میں نہ تھی تو دوسری دفعہ کبھی سوچا ہی نہیں کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا نہ اولاد ہے نہ براپے کا کوئی سہارا بے آسرا بے سہارا ہوں رب سے معافی مانگتا ہوں اپنے گناہوں کی مجھے کینسر ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرے پاس زندگی کا زیادہ وقت نہیں بچا زندگی ختم ہو رہی ہے کبھی بھی سانسیں جسم سے الگ ہو سکتی ہیں سمجھ نہیں آتا اس تھورے سے وقت میں کیا کروں یا پھر اس پیسے کا کیا کروں جو ساری زندگی لوگوں کو دکھ دے کر اگٹھا کیا ہے کہاں جاؤں پتہ ہے تو صرف اتنا کہ زندگی ختم ہونے والی ہے اور موت کے بعد وہ سخت امتحان لے گا ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہوں جب موت قریب آئی ہے تو اپنا ایک ایک گناہ یاد آ گیا ہے سمجھ نہیں آ رہا معافی کے قابل ہوں بھی یا نہیں خدا سے معافی ملے گی بھی یا نہیں وہ روتے ہوئے مولانا کی طرف دیکھ رہا تھا تو خدا وہ تو خدا ہے معاف کرتے کا لیکن خدا سے پہلے ان لوگوں سے معافی مانگو جن کا تم نے دل دکھایا ہے کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کا دل دکھانے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا اور تمہارے آنسو بتا رہے ہیں کہ تم نے بہت گناہ کیے ہیں اللہ نے وقت دیا ہے معافی مانگنے کا مانگ لو خوش قسمت ہو جو موت سے پہلے یہ موقع مل رہا ہے ورنہ ایسا موقع بھی کہاں ملتا ہے انسانوں کو جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو اس سے پہلے کے دیر ہو جائے یہ جو وقت بچا ہے ہو سکتا ہے اسی لیے بچا ہو وہ اسے سمجھاتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے جبکہ وہ انہیں دیکھ رہا تھا کس کس گناہ کی معافی مانگے گناہ لا تعداد تھے اور وقت تکم بس وہ اسی سوچ کے ساتھ ایک بار پھر سے سجدے میں گر گیا اس کی آنکھ کھلی تو وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو ہر اینگل سے دیکھ رہی تھی وارک نے تکیہ سائٹ پہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ریلیکس انداز میں تکیہ پر گرایا اور اب وہ اس سے پوری تفصیل سر سے پیر تک دیکھ رہا تھا ڈالنگ دوسرے مہینے میں لڑکی کبھی موٹی نہیں ہوتی لیکن تم فکر مت کرو میری امہ ہے نا وہ تمہیں کھلا پلا کر تمہاری یہ ہواہش پوری کر دیں گی وہ بڑے مزے سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا بارک میں نے دیکھا ہے پریگنٹر لیڈیز تو اتنی زیادہ موٹی ہو جاتی ہیں تو کیا میں بھی بہت زیادہ موٹی ہو جاؤں گی وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی وہ شیشے کو چھوڑ کر اس کے پاس آتے ہوئے بیٹھ پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی انداز ایسا تھا جیسے سارے سوالوں کے جواب آج ہی لے لے گی کچھ کہا نہیں جا سکتا ہر انسان کا جسم دوسرے انسان کے جسم سے مختلف ہوتا ہے اب مجھے کیا پتا کہ تم کتنی موٹی ہو جاؤ گی لیکن تم بلکل گول مول سا رزگلہ بن جاؤ میں پھر بھی تم سے بہت پیار کروں گا وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حسار بناتے ہوئے مسکرا کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر گیا تھا رزگلہ کیوں گلاب جامن کیوں نہیں وہ الٹا اس سے سوال کرتی اس کی موچوں کو تاؤ دے رہی تھی مجھے گلاب جامن نہیں پسند مجھے تو رزگلہ ہی چاہیے وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے شرارت سے بولا تو وہ اگلے ہی لمحے اٹھ کر اس سے دور ہوئی تھی آپ کی نیت ہی حراب رہتی ہے مجھ پر ہر وقت میرے پاس آنے کے بہانے ڈھونڈ سیں ہیں حاصل کر صبح صبح تو آپ میں جن آ جاتا ہے رومینٹک جن کو ہو بیوی میرے جن کی توہین کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ گھور کر الٹا اس سے ڈر ڈانٹنے لگا جی جی وہی آپ کا رومینٹک جن مجھے نہیں چاہیے میں جا رہی ہوں نیچے امہ نے کہا تھا کہ جاگتے ہی نیچے آ جانا کیونکہ اٹھتے ہی وہ مجھے کھانے کے لئے کچھ دیں گی جو میرے بیبی کی ہیلتھ کے لئے بہت ضروری ہے میرے پیارے سے بیبی کو بھوک لگی ہوگی چلو ماما کچھ کھلایاں کھلا کر آپ کو بھی کچھ کھلاتی ہیں وہ اسے چراتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی جبکہ وہ مسکراتے ہوئے تکیہ دوبارہ سیٹ کرتا واپس لیٹ گیا تھا ارادہ دوبارہ سے سو جانے کا تھا کیونکہ جسے دیکھنے کے لئے وہ جاگا تھا وہ تو جا چکی تھی کمرہ چھوڑ کر اب اس نے کیا کر لینا تھا تناوش کیا تمہارے پیٹ کے اندر ہمارے بیبی گرل کو گرمی نہیں لگے گی وہ صبح جاگی تو تاشفین نے سوال کیا وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی مطلب اس نے سوال بھی سوچا تھا تو کیا ہی سوچا تھا جی نہیں پیٹ کے اندر ایک ایسی فٹ ہے وہاں اسے کوئی گرمی نہیں لگے گی اس نے الٹی سی بات کا الٹا سا جواب دیا میں سیریس بات کر رہا ہوں کوئی مزاک نہیں کر رہا جو تم اس طرح سے جواب دے رہی ہو وہ غصہ ہوا تھا تاشفین آپ کا سوال بھی نا مطلب حد ہے بیبی ابھی تک نہیں ہے صرف ہوگا آنے کا کیا آپ نے کبھی سٹڈی کی بھک میں نہیں پڑنا پڑا ایک بچے کو پیدا ہونے میں نو مہینے لگ جاتے ہیں وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر نوشن ماں پاتا ہے پیٹ کے اندر ہی اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیر بنتے ہیں اس میں سانس آتی ہے اور پھر نو مہینے کے بعد وہ ایک چھوٹا سا پیارا سا بیبی بن کر دنیا میں آ جاتا ہے ہاں یہ سب کچھ تو میں نے پڑا ہوا ہے لیکن میں یہ پوچھ رہا تھا کہ میری بیٹی کو اندر آپ کی بیٹی اندر ایک دم فٹ ہے پل موج مستی کر رہی ہے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ آپ سے بات کرتی ہے نا آپ کو بتا دے گی وہ پرسوں سے ہی صرف اس کی بیٹی بیٹی والی ہی گردان سن رہی تھی تاشفین کو بیٹی چاہیے تھی اور ہر قیمت پر چاہیے تھی وہ تو اسے بیٹے کا نام بھی نہیں لینے دے رہا تھا ہر جو بھی ہو بیٹی ہو یا بیٹا وہ تو دونوں کو خوشی سے قبول کرنے والی تھی لیکن تاشفین نے کہا تھا کہ وہ پہلے بیٹی اس کے بعد ہم بیٹے کے بارے میں سوچیں گے جبکہ وہ صرف اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی کیونکہ کب کونسی بات پر اس کا موڈ آف ہو جائے اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا اور اب بھی اس سے بہت ساری باتیں کرنے کے بعد وہ اس سے نیچے لے کر جا رہا تھا پرسوں سے لے کر اب تک اس نے واپس نیو یورک جانے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی شاید وہ یہی رہنے کا ارادہ رکھتا تھا جب تک اس کا بیبی نہ ہو جائے اور تب تک تو بہت سارا وقت تھا ممکن تھا کہ وہ اسے اس گھر والوں کی محبت کا یقین دلا سکے وہ انہی سب سوچوں میں کے ساتھ نیچے آئی تھی جب دروازے پر ایک ملازم کو کھڑے دیکھا سر یہ لیں آپ کے ٹکٹس کل کے ہیں آپ دونوں کل نیو یورک کے لیے جا سکتے ہیں وہ ٹکٹس اسے تھماتے ہوئے واپس مر گیا جبکہ اس کی چہرے پر کافی خوشی تھی بابا وہیں باہر بیٹھے ان کی طرف دیکھ رہے تھے جبکہ امہ بھی پریشان ہو گئی اتنی بڑی خوش خبری کے بعد بھی وہ یہاں رہنے والا نہیں تھا بلکہ یہاں سے جانے کا سوچ رہا تھا بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ اگر میں غصہ دکھاؤں گی ناراضگی دکھاؤں گی یہاں سے نا جانے کی ضد کروں گی تو تاشفین مان جائیں گے لیکن تاشفین تو کسی بھی حال میں راضی نہیں ہے وہ مجھے صاف الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ وہ یہاں نہیں رکنا چاہتے اور وہ یہاں نہیں رکیں گے ان کا کہنا ہے کہ وہ تایہ ابو کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہنا چاہتے تو آپ یہ بتائیں کہ میں کیا کروں میرے پاکستان آتے ہی آپ نے کہا تھا کہ تاشفین یہاں ضرور آئیں گے وہ مجھے لینے کے لئے آئیں گے اور بس یہی ایک طریقہ ہے تاشفین کو یہاں اس گھر میں رکھنے کا کہ میں ان سے ناراضگی کا اظہار کروں اور ان کے ساتھ نہ جانے کی ضد کروں لیکن میری سارے ضد ناکام ہو چکی ہے تاشفین نے کہا ہے کہ اب میں مزید کوئی ضد نہیں کروں گی ٹکٹس آ چکی ہیں کل صبح کی ہم دونوں نے ہر حال میں یہاں سے نکلنا ہے اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں وہ پریشانے سے وارک کے کمرے میں آئی تھی وہ جب سے یہاں آئی تھی وارک نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اس کے پیچھے آئے گا اور وہ آیا تھا اسے لینے کے لئے وارک کے کہنے کے مطابق وہ اس سے ناراضگی کا اظہار کرتی رہی تھی اس کے سامنے ضد کرتی رہی تھی کہ وہ نہیں جائے گی لیکن اب اس کی ناراضگی اور ضد کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا تاشفین نے کہا تھا کہ تمہیں میری قسم اب تم مزید کوئی ضد نہیں کرو گی اور اس قسم پر وہ بے بس ہو چکی تھی وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی تاشفین نے اسے قسم دے کر اسے باندھ دیا تھا بابا بھی اس معاملے میں ہاموش ہو چکے تھے شاید وہ بھی سمجھ چکے تھے کہ تاشفین ان کے پاس نہیں رہنا چاہتا اس لئے اب انہوں نے بھی مزید اسے رکھنے کے لئے نہیں کہا تھا شاید وہ بھی سمجھ چکے تھے کہ تاشفین کے دل میں ان کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے وہ چاہ کر بھی کبھی اس سے اپنی محبت کا یقین نہیں دلا سکے تھے وہ ہار چکے تھے بیٹے کی نفرت کے سامنے وہ اس کی ان کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا وہ ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے تو وہ ان کے سامنے سے گزر جاتا انہیں پوری طرح سے اگنور کرتے ہوئے آخر کب تک وہ اپنے بیٹے کی اس بے اعتباری کو سہتے شاید اس کی نفرت سہتے سہتے وہ تھک چکے تھے اسی لئے اب وہ اسے رکنے کے لئے نہیں کہہ رہے تھے وہ اپنا مسئلہ ان کے سامنے بیان کر رہی تھی جبکہ وارک ملکل ہاموش تھا وہ بھی تو اپنی ساری کوششوں میں ناکام ہو گیا تھا اسلام علیکم انکل کیسے ہیں آپ؟ آپ اتنے دنوں کے بعد آپ نے مجھے یاد کیا میں پاکستان میں ہی ہوں اور آپ سے ملنا بھی چاہتا ہوں بتائیں کہاں ہیں آپ اور میری آپ کے ساتھ ملاقات کیسے ہو سکتی ہے ویسے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کل میں واپس جا رہا ہوں نیو یورک تو ممکن ہے کہ ہماری اگلی ملاقات نیو یورک میں ہی ہو وہ اسے تفصیل سے بتا رہا تھا جبکہ بدرہان اسے سن رہا تھا ہاں بیٹا میں بھی تم سے ملنا چاہتا ہوں کل تم واپس جا رہے ہونا تو جانے سے پہلے تم مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آ جانا میں تمہیں اپنی لوکیشن سینٹ کرتا ہوں وہاں تم سے تفصیل سے بات ہوگی مجھے تمہیں بہت ضروری باتیں بتانی ہے وہ اسے تفصیل سے بتاتے ہوئے فون بند کر چکا تھا جبکہ وہ اپنا سارا سامان پیک کرتے ہوئے تناوش کا سامان دیکھ رہا تھا جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی آپ یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں کل تک کا انتظار کر لیجئے آپ کا یہ کمرہ چھوڑ دوں گا انہوں نے جیسے ہی اس کے کمرے میں قدم رکھا وہ کافی سخت اور ناغوار انداز میں بولا میں جانتا ہوں تاشفین تم یہ گھر میری وجہ سے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے اتنی نفرت کرتے ہو اپنے باپ سے وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کافی دکھ سے بول رہے تھے جبکہ وہ نظرے پھیرے ان کی بات ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا میں ہوں ہی نفرت کے قابل میرے بچے تمہیں پتا ہے میں تمہاری ماں سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا میرے گھر والوں نے مجھے فورس کیا تھا اور شادی کے بعد زندگی تمہارے سامنے ہے مجھے لگ رہا تھا میرا بچہ ہو جائے گا تو زائنہ صدر جائے گی لیکن ایسا نہ ہو سکا زائنہ جیسی تھی ویسی ہی رہی اس نے سازشیں کرنا شروع کر دی یہاں تک کہ اس نے میرا خاندان تباہ کر دیا میں جانتا ہوں تمہیں میرے بارے میں بدرہان نے کیا بتایا ہے اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ تم بدرہان کی باتوں پر میری باتوں سے کہیں زیادہ یقین کرتے ہو تمہاری طرح مائرہ اسے سچا سمجھتی ہے ہر کچھ بھی کہوں نہیں کہوں گا اس کے بارے میں اس کا فیصلہ میرا خدا کرے گا میں جانتا ہوں ابھی تمہیں اسی کا فون آیا تھا اور تم یہاں سے جانے سے پہلے اس سے ملنے کے لئے جاؤ گے ضرور جاؤ میں کبھی تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ تم اس کی باتوں پر یقین نہ کرو یا وہ جھوٹا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی میری حقیقت تمہارے سامنے آ ہی جائے گی لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تم سے بے تہاشا محبت کرتا ہوں تمہارے وجود کے لئے بہت ترپا ہوں میں تمہارے لئے بہت ترپا ہوں میں زائنہ جب تمہیں یہاں لے کر گئی تو میں نے بہت کوشش کی تمہاری کسٹڈی حاصل کرنے کی لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا اور جب ایسا ممکن ہو سکا تب تم میرے پاس نہیں آنا چاہتے تھے ہیر وہ فیصلہ تم نے خود کیا تھا اس معاملے میں بھی میں تم سے کچھ نہیں کہہ سکتا سوائے اس کے کہ اس گھر کے دروازے ہمیشہ تمہارے لئے کھلے ہوئے ہیں اور یہ تمہاری جائداد کے کاغذات جو چھے ماہ کے بعد میں تمہیں دینے والا تھا مجھے یقین تھا تناوش تمہیں اپنا بنا لے گی اور اس میں کامیاب رہی ہے میری دعا ہے کہ تم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہو تم جب چاہے یہاں آ سکتے ہو لیکن اپنے بچے کو میرے وجود سے جدانہ کرنا اسے یہ ضرور بتانا کہ پاکستان میں اس کا ایک دادا ہے جو اس سے بہت محبت کرتا ہے وہ پیپرز وہی رکھتے ہوئے کمڑے سے باہر نکل گئے جبکہ انہیں پیچھے درواز کمڑے کے دروازے کے بند ہونے کی زوردار آواز آئی اور اس سے پہلے اس کے دو الفاظ سنائی دیئے ڈرامے باس ہاں یہ حقیقت تھی کہ ان کا بیٹا انہیں ڈرامے باس سمجھتا تھا ان کے ایموشنز ان کی محبت ہر چیز اس کے لیے صرف دکھاوا تھی میں تمہیں بہت مس کروں گی جلدی واپس آنا مائرہ اس کے پاس گھریز سے کہہ رہی تھی جبکہ وہ دونوں جانے کی تیاری کر رہے تھے کل رات امہ نے تناوش کو اپنے پاس بلا کر کہا تھا کہ جب وہ اس کے سامنے کسی طرح کی ضد نہیں کرے گی اب وہ اس کے سامنے کسی طرح کی ضد نہیں کرے گی وہ اپنی طرف سے کوشش کر چکے تھے کہ شاید اس نے اس گھر میں رہنا ہی نہیں ہے میں بھی تمہیں بہت مس کروں گا اپنا بہت خیال رکھنا اور تم بھی اس کا بہت خیال رکھنا اسے اکیلا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں وہ وارک کو دیکھتے ہوئے گھور کے بولا تھا جبکہ وارک اس سے ہاتھ ملاتا تناوش کی طرف متوجہ ہوا مائرہ تناوش کے گلے لگتے ہوئے اس سے ملنے لگی اس کی آنکھوں میں آنسوں تھے تایابو کے گلے لگتے وہ بہت زیادہ رونے لگی آئی ام سوری تایابو میں آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر سکی اسے بہت دکھ تھا جب تایی امی اسے ہاموش کرواتی ہدایات دینے لگی اب اگر یہ ڈرامے بازی ختم ہو گئی ہوں تو ہم جائیں وہ کب سے اکتائے ہوئے انداز میں ان لوگوں کو روتے دوتے دیکھ رہا تھا جب وہ اسے گاری میں بیٹھانے تک آئے تھے ڈرائیور انہیں ائرپورٹ چھوڑ کر آنے والا تھا لیکن گاری سٹارٹ ہوتے ہی تناوش نے ڈرائیور کو ایک لوکیشن دی تھی اسے پہلے وہاں جانا تھا سو گائز یہ رہا آج کا اپیسوڈ ملیں گے نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ جلدی سے لائک کرو ناول اپنی اینڈنگ کے طرف جا رہا ہے بس چند ایک اپیسوڈ باقی ہے اور اپیسوڈ ختم ہونے سے پہلے جلدی سے لائک کر دو ملیں گے نیکسٹ اپیسوڈ میں کل کب تک لئے اپیسوڈ دیں اجازت اور دھوم یاد رکھیں لافی